چاہتا تو وائڈ بھی کر جاتا کیونکہ وہ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ خود بھی بک سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے جب ہم ایک پوری لائن گیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ لوگوں کو اس وقت تھوڑی کنفیون ہو رہی تھی نا کل فائل سے ہم نے پوری لائن کی تھی تو اس میں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ سٹرنگز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ نے ایک سٹرنگ انپورٹ لینی ہے ملٹیپل سٹرنگز انپورٹ لینی ہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے بھی کچھ پروگرام بنا کر رکھے ہو گئے تو میں ان کو ایکسکلین کر دے تو ٹھیک ہے سو اس وقت میرا سٹنڈرڈ سٹرنگ چل رہا ہے اوکے سو ان جنرل اگر میں سٹرنگ کو کور کرنا چاہوں ٹھیک ہے سو سٹرنگ کی جو کلاس ہے نا کچھ چیزیں آپ آلیڈی جانتے ٹھیک ہے فور ایجامپل آپ جانتے ہیں کہ میں دو سٹرنگز کو کنکیٹنیٹ کر سکتا ہوں بائی ایڈنگا پلس سائنگ اگر میں یہ سٹرنگ جو سی پلس پلس کی سٹرنگ کی کلاس ٹھیک ہے تو یہ پہلا کوڈ ہے میں اس کو ذرا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو ایل بھی کالنگ دس فنکشن جو آپریٹرز جو اسائنمنٹ آپریٹرز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے پہلا کوڈ دیتا ہے سو میں سٹرنگ اگر کوئی بناتا ہوں نا تو میں اس کو اس طرح بریکٹ میں بھی انیشلائز کر سکتا ہوں جس طرح ہم کسٹرکٹر میں انیشلائز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا سٹرنگ کے اندر یہ والی ویلیو چاہوں تو میں ایکولٹو کر کے لکھ سکتا ہوں یہ اور یہ ان میں کوئی فارک نہیں ہوتا یہ ہم نے پہلے کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ ان دونوں کے اس میں آپ کا جو کسٹرکٹر ہے وہ ہی کال ہوگا ٹھیک ہے اچھا اگر نا انیشلائز کرنا چاہوں نا انیشلائز کروں بعد میں میں اسائنمنٹ آپریٹر سے ایک سٹرنگ دوسری سٹرنگ میں کوپی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اسائنمنٹ آپریٹر اس کے اندر سپورٹڈ ہے ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر میں نے let's say یہ ہم نے S3 میں کوپی کیا اور ہم نے سب سے پہلا پرنٹ اسی کا لگا ہے سو S3 میں کیا پرنٹ ہونا چاہیے S3 is equal to S1 کیا ہوا ہے تو کیا پرنٹ ہوگا man لکھا ہوا ہے گا ٹھیک ہے اچھا اس سے اگلا جو یہ والی چیز ہے یہ کیا کہہ رہی ہے S3 is equal to اب ہم S3 کو change کر رہے ہیں ہم نے کہا S3 is equal to neither plus S1 ٹھیک ہے S1 کیا ہے man plus nor اور پھر یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ ہے S3 plus is equal to S2 کیا ہے تو کیا ہوگا اس سے اس سے یہ والی پوری چیز کے آگے add ہو جائے گا ٹھیک ہے سو ہانا کہ addition, subtraction, strings کے لیے directly sense نہیں بناتی کیونکہ string تو characters ہیں لیکن sense بناتی بھی ہیں کہ اگر میں plus is equal to کروں تو اس کا مطلب کیونکہ plus کو ہم نے define یہ کر دیا اس کا مطلب ہے concatenate کر جوڑ دوں ٹھیک ہے تو plus is equal to کا مطلب ہے کہ end پہ جوڑ دوں تو یہ اس کو show کر رہا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں s3 کو print کروں تو کیا لکھا ہوا ہونا چاہیے neither man nor beast ٹھیک ہے پھر strings کے اندر بھی swap کا function بھی already بنا منایا string کی class میں تو اگر میں s1.swap s2 کروں گا تو s1 s2 میں چلا جائے گا s2 s1 میں چلا جائے گا اور اگر اس کے بعد میں s1 کو print کرواؤں گا تو beast ہونا چاہیے beast nor man یہ print ہونا چاہیے so let's see کہ واقعی جو ہم سوچ رہے تھے وہی ہوگا کہ سب سے پہلے s3 print ہو جائے جو کہ man اس کے بعد neither man nor beast اور اس کے بعد beast nor man یہ تینوں چیز ہونے چاہیے سو s3 شروع میں صرف man تھا پھر neither man nor beast جس میں ہم نے ان تینوں کو add کر کے کیا تھا اس کو plus equal to سے ڈالا تھا پھر اس کے بعد beast nor man حالانکہ ہم نے پہلے s1 print کروایا بعد s2 کروایا لیکن ہم swap کر چکے so beast s1 میں آگیا man so چیز clear ہوگی so یہ تو تھی assignment کہ آپ اگر کسی string میں assign کچھ کرنا چاہیں تو کس کے طریقے کر سکتے جو line input کرنی ہو paragraph input کرنا ہو اس کے کچھ common سے چیزیں in out والے function میں میں لکھ ہی ہیں ہم اس پہ آجتے اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم normally جب کوئی input کرتے ہیں اگر میں ایک string بنائی ہے اور میں کہتا c in اور اس کے آگے وہ string دے لوں تو کیا ہوگا اس سے اگر space آ رہی ہے اگر میں let's string میں اپنا نام دیتا ہوں یاسر space جاوید اور پھر enter کر تو اس string میں کیا جائے گا صرف یاسر جائے یہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے what about کہ میں پورا full name input لینا چاہتا ہوں اس کے لئے پھر ہم use کرتے get line اس کو اوپر آگم میں بھی اس کی وجہ سے اوکے ٹھیک ہے سو یہ والی example جو آنا یہ کام کر رہی ہے کہ ہم نے get line کیا ایک full name رکھا ایک nickname رکھا ایک address رکھا اچھا دو چیزیں ایک ہے کہ میں اگر default کروں گا scene تو ایک word آئے گا اگر میں ایک line input کرنا چاہ رہا ہوں یہ اور case ہے جس میں پورا full name لنا چاہ رہا ہوں جس میں دو character ہیں یا ایک پورا sentence لینا چاہ ایک تیسری چیز ہے کہ multiple lines input کرنا چاہ رہا تو وہ بھی چاہ جنرلی ملٹیپل ورڈز پر مجتمل ہوگا نیک name جنرلی ایک word ہوگا اور address ہوگا جنرلی multiple lines ہوگی ٹھیک ہے یہ تینوں کام کریں اگر آپ multiple words لینے تو پھر آپ call کریں get line اس کو بتائیں see in کرنا full name فل name see in ہوگی اس سے full name string جو بھی میں نے نام enter کیا وہ آ جائے گا نیکس چیز آ جائے گی nickname nickname کیونکہ ایک ہی word تھا ہم نے simple see in کر دیا یہ دوسرا طریقہ ہوگی اور تیسرا طریقہ جو ہے یہاں پر ہم نے ایسے لکھ دیا greeting plus is equal to nickname greeting میں لکھا ہیلو ہیلو اور جو بھی ہم نے alert سے nickname رکھا ہوا تھا وہ آ گیا اور اس کے بعد چاہرے ہیں address input کرنا لیکن address کیونکہ multiple line کا ہوتا ہے تو آپ جب enter کرتے ہیں تو input ختم ہوتی ہے لیکن اب چاہرے ہیں enter پر ختم نہ ہو تو پھر کس پہ ختم ہو یہ بھی بتانا پڑے گا تو وہ بتانے کے لئے ہم نے کہہ دیا ہے کہ بھئی جب ڈالر آئے تو تب ختم کر دینا ٹھیک ہے اب یہ جو get line call ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھو گئے پچھلے والے get line میں دو argument تھی see in ایک رکھا تھا اور ایک string کا نام تھا اس case میں ایک تیسر argument دے دی ہے ڈالر sign یہاں بھر آپ کوئی بھی character دے سکتے ہو جو بھی character دو گے وہ ending character بن جائے گا جب تک جو کچھ آرہ ہے وہ string کے اندر input آجائے اس طرح آپ ایک پورا paragraph input لے سکتے ہو سکتے آئے کہ next class میں میں اس پر رکھ لوں جس میں آپ نے پورا paragraph input لینا اور اس میں کچھ چھوٹے موٹے کام کرنا ہے ٹھیک so اس کو run کر دیکھتے so let's میں اپنا پورا نام دیتا ہوں یہ اردو سیٹ ہوئی میں اردو کی بورڈ بھی اسٹال کی ہوئی تو اس کی وجہ تھی فول نیم آگیا لیٹ سے میں نک نیم کرتا ہوں وی ج اور اس کے بعد آگیا ایڈریس سو لیٹ سے میں کہتا ہوں اباسین یونیورسٹی اور میں انٹر بھی کر رہا ہوں لیکن یہ ابھی تک کیمپس پاکستان سولر سسٹم یہ میرا پورا اگر کوئی مجھے کسی اور جگہ سے ایکسس کرنا چاہتا ہو تو اس کے بعد میں ہیش کرتا ہیش کے آگے میں کچھ لکھوں گا وہ نہیں لکھا جائے گا ہیش نہیں دولر ہیش دولر جو بھی میں رکھنا چاہوں گا پھر وہ دولر کے آگے اگر میں کچھ لکھ دوں گا تو وہ میری ایڈریس میں نہیں آیا سولر سسٹم کے بعد میں نے ڈالر ڈالا تھا آخری چیز آگی سولر سسٹم جو آپ نے کریکٹر اس کو بات دی لیمیٹر رکھا ہوا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی لکھ ہے جب اس کے پاس کپیسٹی آگی ہے کہ آپ چاہیں تو پورا ملٹیپل لائن سٹرنگ لے لیں پورے پراغرا پورا ایسے یونزر سا انپوٹ کروا لیں چاہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر یوز کیا ہوا تو اس ایسے کے درمیان میں ڈالر آیا تو وہ پر انپوٹ آتا جائے سمبر کے بجائے ہیش ڈال دیتے نا سو اس لئے ڈالر نارملی نہیں آتا ایڈریس میں تو اس لئے ڈال اوکی یہاں تک چیز کلیر ہوگی اچھا سٹرنگ کے ساتھ اور بہت سارے کام جانا اس کے لئے آپ کو اپنے فنکشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بنے بنائے ہیں جس طرح اگر میں چیزوں کو find کرنا چاہتا ہوں اگلی example اس کی ہے اس کو میں سرچ کرنا چاہا ہوں وہ کس جگہ پر ہے سو آپ سمپلی سٹرنگ کے ساتھ dot find کا فنکشن use کریں اور اس میں بتا دیں کہ میں اس کو find کرنا چاہوں تو یہ آپ کو return کر دے گا اس کی position ٹھیک یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ position آگ نہیں ٹھیک اور again کیونکہ سٹرنگ بنی نائی کلاس ہے تو بہت سی زندگی احسان کر دیں آپ کو یہ alphabet ڈھوڑنا چاہ رہے ہے so اگلا ہے find first off s p d e s p d e jones بھی پہلا مل جائے وہ find کر لو ٹھیک ہے اسی طرح یہ کہ first not off a e i ou y 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 کوئی بھی اگر میں اس کو رن کروں تو میرے پاس یہ مجھے بتا دے گا چودہ نمبر پہ آپ کو قبلہ ملا تھا ایس پی ڈی جو ہے وہ سات نمبر پہ ملا تھا پہلا کونسننٹ آپ کو نمبر جب بتائے گا نا وہ زیرو سے بتا رہا ہے ون نمبر پہ آئی ہے اس سے آگے این تھا تو پہلا کونسننٹ بیسکلی زیرو نمبر پہ آئی ہے اور ون نمبر پہ اچھا فائنڈ کے علاوہ اکثر ہم نا سٹرنگ کے اوپر جو آپریشنز کرنا جا رہے ہوتے ہیں وہ ریپلیس یا موڈیفائی کرنے کے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں سو فائنڈ کو ہم نے دیکھ لیا دو تین طریقوں سے اگر بیسکلی تین طریقے دیکھیں ایک طریقہ تھا کہ ایک پوری سٹرنگ سب سٹرنگ ڈھوڑنا چاہ رہا ہوں پورا ایک جس طرح کبلا ایک پوری سب سٹرنگ سی جو کہیں پہ آئی ایک میں نے یہ کیا کہ کوئی ایلفہ بیٹس کا سیٹ دے دیا جن میں سے جونسہ بھی آ گیا پہلا وہ ٹھوڑ لے گا اور ایک ہم نے کر دیا کہ فرس نارڈ آف ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم ٹھوڑ سکتے ہیں اچھا جو اگلی اگزامپل ہے وہ ہے ریپلیس کرنے والی ٹھیک ہے کہ موڈیفائی کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چار چھوٹے چھوٹے سے فنکشن ہے جو کہ مختلف طریقے سے ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی بھی سٹرنگ منپلیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا فنکشن ہے ایریز کا ٹھیک ہے سو ہم نے کہا کہ بھئی s1.erase تو یہ ہماری ایک بیسکلی سٹرنگ ہے جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جو دوسری دو سٹرنگز ہیں یہ ہم اس کے اندر کہیں پر پٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں پر ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایریز کا فنکشن کیا کرتا ہے ایریز ہم نے کہا 07 اس کا مطلب ہے 0 location پہ جاؤ اور 7 characters وہ ایریز کر دو ٹھیک ہے تو یہ 1,2,3,4,5,6,7 جو اسپیس میں یہ اڑ جائیں گے اس اس لائن کے بعد تو کوئیک جو ہے اس کے اندر پہ ختم ہو جائے گا نیکس چیز ہے ریپلیس 9,5,S2 اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹرنگ رہے گی تھی سنٹ جو باقی رہے گے اس کے 9 نمبر پہ جاؤ ٹھیک ہے so 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ٹھیک ہے sorry 0 سے بل کے شروع ہوگا so یہ c آ رہا ہے 9 پہ ادھر آپ نے کہا کہ 5 character جو ہے نا ان کو ریپلیس کر دو یعنی کہ اگلے جو یہ پورا count لکھا ہو ہے نا ان کو ڈال دو ٹھیک ہے اور اس کی جگہ کیا ڈال دو اس کی جگہ ہم نے لکھ دیا اس 2 ڈال دو تو یہ جو بھی سٹرنگ تھی ٹھیک ہے ان پانچ کے جگہ یہ 4 بھی سٹرنگ ڈال دی ٹھیک ہے تو ان کو اڑا دیا اس کے بجائے لارڈ تو اب ادھر send for count کے بجائے لارڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا کیا اس کے بعد ہم نے دوبارہ ریپلیس کال کیا ہم نے کہا کہ 0 پہ جاؤ ایک character ریپلیس کرو اور اس کو small s کر دیا تو send کا s capital تھا وہ small ہو جائے گا تو جب ہم آخر میں print کروائیں گے تو ادھر small تو ایک یہ اڑ جانا چاہیے دوسری لائنگ دوسرا ادھر count کے بجائے لارڈ آ جانا چاہیے تیسرا ادھر s آ جانا چاہیے small کیوں تھا کہ s1 dot insert 0 s3 insert کر دو 0 پر send for lord grace اچھا اس کے بعد erase کیا کر رہا ہے erase کر رہا ہے یہ again s1 dot size کریں گے تو string کا size آجے گا minus 1 کریں گے تو 0 سے لے کر آپ size سے تیشلی location تو آخری location پر چلا جائے گا آخری location پر آپ نے کہا کہ ایک element کو erase کر دو سو dot جو ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا append اور تین دفعہ append کر دو یہ چیز یہ آپ کے تین exclamation marks append ہو جائیں گے تو یہ اور آخری جو ہے اس میں ہم نے کہا find کو use کرتے ہوئے space find کرو جب تک size جب تک end پہ نہیں پہنچتے آپ find کرتے جو replace کر دو space کو slash سے ٹھیک ہے سو اب جو ہمارے پاس final string بنی تھی جس میں small s کے ساتھ تھا اور آپ کے پاس don't send for lord grey stone without dot اس میں درمیان میں spaces آرہی تھی ان کے بجائے slash آرہی یہ چھوٹی سی example ہے جو کہ آپ کے سامنے ہو تو آپ بڑے رام سے string ایدر اٹھایا ایدر انپٹ کر دیا تو یہ کام ہو سو let's run it ٹھیک ہے سو اب آپ دیکھ لو کہ don't بھی آ گیا تھا spaces بھی ختم ہو گئی تھی send for count کے بجائے lord بھی آ گیا گیا append بھی ہو گیا اس میں ساری چیزیں تقریبا cover ہو گئی جو ہم string کے ساتھ cover کا مدد ٹھیک ایک example ہماری رہ گئی ہے وہ بھی ختم کر لیا تھے کیونکہ دو منٹی کی ہے نہیں تو پھر وہ خود بھی کر سکتے ہیں میں خیال کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ پر آجائے اچھی بات ہے ٹھیک دو ایک منٹہ ہم نے شروع بھی کمپیرزن آپ پہلے بھی کیا ہوا equal equal to less than greater than equal equal to compare برابر ہے نہیں greater than یا less than کریں تو string alphabatically check ہوتا ہے کہ alphabatically کوئی number word آرہا یا نیچے آرہا ہے a سے شروع ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ بڑھا ہے b سے شروع رہا تو وہ چھوٹا ہے تو یہ والی example ہے اس میں نیچے والا part میں نہیں cover کراتا جو کہ پہلے دو alphabets پہ کر رہا ہے جو first part ہے وہ ہم کر لیتے کہ آپ نے ایک George نام تھا ایک میں enter کر دیتا ہوں ٹھیک ہے let's say اپنا اور پھر یہاں پر compare ہو رہا ہے کہ اگر تو equal equal to ہے تو greetings George کہہ دے گا اگر less than ہے تو you are before George otherwise you are after George تو George بھائی جو ہے نام رہے so let's him again so you come after George because y بعد میں آتا g پہلے آتا ہے ٹھیک اگر میں بلکل George یہ enter بھی کر سکتے less than بھی چیک کر سکتے less than less than کا مطلب کوئی number of characters less than نہیں less than کا مطلب ہے alphabetically پہلے آنا یا بعد میں آنا ٹھیک ہے آہ جی پہلے alphabet کر برابر ہوا دوسرا دوسرے برابر ہوا تیسرہ تیسرے برابر تیسرے ٹھیک ہے اس طریقے سے چل رہا ہوتا بھی آپ string کو بھی array کی طرح access ویسے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے element کو access کھنا چاہیں تو یہ چھوٹی سی چیز یہاں پر روک جائیں